السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی حسد کے بارے میں مزید کچھ سوچا آپ نے دین کے معاملے میں رشک تو جائز ہے مگر حسد نہیں کیونکہ دو لوگوں پر رشکہ کہا گیا ہے ایک وہ جس کو اللہ نے حکمت دی ہو اور وہ اسے صبح و شام اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور دوسرے وہ جسے مال باقی کوئی رشکے قابل نہیں کسی کے پاس کتنی بھی بڑی ڈگری ہو یا کتنا بھی وہ مالدار ہو لیکن اگر وہ خیر کے راستے میں اسے خرچ نہیں کر رہا تو اس کو انوی نہیں کیا جا سکتا اور دین میں اس کے علاوہ کسی بھی قسم کا رشک یا حسد جو ہے وہ درست نہیں انسان دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے تو سعی اس کا تو ہمیں حکم دیا گیا نا کہ دین کے معاملے میں کس کو دیکھو کس کو ایڈیالائز کرو جو تم سے آگے ہے کوئی آپ سے زیادہ نماز پڑھنے والا ہے تو آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ میں بھی ایسا کام کروں اور مجھے بھی اللہ ایسی توفیق دے کوئی آپ سے زیادہ مال خرچ کرنے والا ہے اللہ کے راستے میں یا کوئی بھی ایسا کام جو نیکی کا کام شمار ہوتا ہے لیکن جب کوئی شخص بلا وجہ ایسے کسی شخص کی مخالفت شروع کر دے یا اس کو بدنام کرنا شروع کر دے یا اس کے خلاف طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا تو یہ دراصل اللہ کے فیصلے کو قبول نہ کرنا ہے یعنی یہ صرف دو لوگوں کا معاملہ نہیں رہتا بلکہ خاندان بھی اس میں انوالو جاتے ہیں ماں پر بچوں کو ساتھ شامل کر لیتی ہیں وہ آگے اوروں کو شریک کر لیتے ہیں پھر وہ پھیلتی جاتی آگ اسی لئے اس کا ٹاپک رکھا تھا حسد کی آگ کیونکہ یہ آگ پھیلتی ہے اور تباک ان ہوتی آگ اپنے مزاج میں ہی ایسی ہے نا کیونکہ اگر اس کو بند کریں تو کیا ہوتا بجھ جاتی آگ کا علاج یہی ہے آگ پہ کابو کیسے پاتے ہیں آگ کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے ہم پانی ڈال کر اسے بند کر دو اسے بند کر دو اس کی آکسیجن ختم کر دو اس کو ہوا نہ دو تو کیا ہوگا ختم بجھ جائے گی غضب کی آگ ہو یا حسد کی آگ ہو تو ان سب کا علاج کیا ہے کہ انسان اپنے اوپر خود دھکن لگائے سیلف کنٹرول بہت ضروری ہے اگر دل میں ایسی کوئی چیز آئے تو اس کو آگے ذکر نہ کرے آگے ڈسکس نہ کرے کیونکہ اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ مزید ہوا ملتی اور وہ چیز پھیلتی چلی جاتی اور بلاخر شدید نقصان دے ہو جاتی اگرچہ وقتی طور پر ایسا کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کے سوا چارہ کوئی نہیں کیونکہ بعض وقت جس شخص کو نعمت ملی ہوتی ہے اس سے صرف وہ ایک شخص نہیں حسد کر رہا ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ باقی بہت سارے اس سے حسد کر رہے ہوتے ہیں اب نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک اکیلہ رہ جاتا ہے اور باقی پارٹی بن جاتے ہیں جب ایک دوسرے سے ذکر کرتا ہے تو وہ بھی اسی طرح بھرا ہوتا ہے وہ جوابن اس کو اور ہوا دیتا ہے پھر وہ مزید آگ بھڑکتی پھر وہ اگر کسی تیسرے سے بات ہوتی تو وہ بھی ساتھ آمے آمیلا دے اب یہ شخص جس نے آغاز کیا یہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے لگتا ہے کہ میں ٹھیک کہتا ہوں نا سب کا یہی خیال ہے سب میرے ہم خیال ہیں اور اس طرح غلط ہوتے ہوئے انسان اپنی غلطی کو ریالائز نہیں کرتا اور پھر اس پر توبہ اور اس کی اصلاح کی تو ضرورتی محسوس نہیں ہوتی کیونکہ کوئی بھی صاحب نعمت انسان ہی ہوتا ہے اس میں کمی کمزوری ضرور ہوتی کس میں کوتائی نہیں ہم میں سے کون دعویٰ کرتا کہ وہ بلکل ہی پاک صاف ہے یا ہر لحاظ سے کامل ہے ہر شخص کے اندر کمزوری ہیں ہر شخص کے اندر غلطی ہیں لیکن یہ انتہائی غلط بات ہوتی کہ صرف کمزوریوں کو ہی ہائلائٹ کیا جائے اور دوسرے کی خیر کی طرف نظر ہی نہ رکھی جائے تو وہ مکھی کا رول جو ہے شہد والی مکھی کا رول اور گندی مکھی کا رول اس میں سے ہمیں اپنے لئے خود سوچنا ہے کہ ہمارا کیا رول ہے ہم شہد کی مکھی کی طرح بھول کے اس حصے پر بیٹھ کے جہاں سے کوئی فائدہ مند چیز حاصل ہوتی ہے کسی بھی انسان سے وہ لیتے ہیں اس سے کسی کی بھی صحبت کسی کی بھی کمپنی کسی کے بھی وجود سے آپ کو فائدہ پہنچ سکتا ہے آپ اسے خیر پہنچائیں وہ آپ کو خیر پہنچائیں باوجود اس کے کہ اس کے اندر غلطیاں بھی ہو وہ کمی کو تاہی بھی ہو تو ایک تو یہ رول ہے اور دوسرے کیا ہے گندی مکھی کا رول کہ آپ ہر ایک کے اندر صرف خامیہ ہی ڈھونڈتے جائیں انہی پہ جا کے بیٹھیں اسی کو ہی آپ جا کے ہٹ کریں تو اس سے کیا ہوگا کیا سک کریں گے کیا لے کے اٹھیں گے تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کسی بھی دوسرے شخص سے آپ جب تیسرے کی برائی کرنے لگتے ہیں دو لوگ کسی تھرڈ پرسن کی برائی کر رہے ہوتے ہیں جب وہ الگ ہوتے ہیں کیا لے کے اٹھتے ہیں کیا اس کے سوا کچھ جو ایک گندی مکھی لے کے اٹھتی ہے سوچئے تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو اگر سمجھ آئیے تو اس سیچیوشن کو ویجولائز کریں نا سنس اف اچیومنٹ نہیں ہوتی سنس اف لاؤس ہوتا ہے کہ کچھ کھو دیا ہے منفی سوچ لے کر اٹھتے ہیں غم لے کر اٹھتے ہیں زخم ہرے کر کے اٹھتے ہیں بظاہر آپ کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے کتھارسس کر رہے ہیں آپ اپنے مداوہ کر رہے ہیں اپنے غم کا اضافت ہوتا کم نہیں ہوتا بہتر کیا ہے جس سے آپ کو شکایت ہے اس سے براہ راز بات کر لیں شہد کی مکھی جاہاں وہ کڑوے پھولوں پر نہیں بیٹھتی مزر چیزوں پر نہیں بیٹھتی اور اگر وہ بیٹھ جائے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کو چھتے میں لوٹنے نہیں دیا جاتا مار دیا جاتا باری اگر وہ خراب قسم کا رست جوس کر آئے غلط چیز پر بیٹھ کر آئے زہر لے کر آئے تو وہ پھر اپنے مقام پر نہیں لوٹ سکتی ختم that's it تو اسی طرح ایسے لوگ جو صرف شر اور فساد ہی کرتے رہے ہیں وہ جنت میں نہیں لوٹ سکتے وہ گھر ہے نا اصل واپس جانے کا وہیں سے آئے وہیں جانے آدم علیہ السلام وہیں سے آئے نا تو اولاد نے وہیں جانا ہے لیکن اسی صورت میں جب اچھے عمال لے کر جائیں صالح عمال لے کے ساتھ جائیں یہ ننہیں وہ استان سادی سے حکایت لائیں ہیں حضرت سادی بیان فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں میں مدرسہ نظامیہ بغداد میں پڑھتا اور پڑھاتا تھا میرا ایک ساتھی میرے حسن بیان اور نکتہ آفرینی کے باعث مجھ سے بہت حسد کرتا تھا یہ جو کلاس کمنٹس ہوتے ہیں اور مختلف نکتے نکالتے ہیں ایک دن میں نے اپنے استاد محترم سے کہا کہ فلا شخص میرے لئے پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے نہیں مجھے تنگ کرتا ہے مجھ سے حسد کر کے وہ میرے کمال کے باعث مجھ سے حسد کرتا ہے استاد محترم نے یہ بات سنی تو خفگی کا اظہار فرمایا اور کہا حیرت ہے تو اس کے گناہ سے تو آگاہ ہو گیا کہ وہ حسد کرتا ہے لیکن اپنے بارے میں نہ سوچا کہ تو بھی غیبت جیسے گناہ کرتکاب کر رہا ہے اگر اس حاسد نے دوزخ میں اپنا ٹھکانہ بنایا ہے تو دوسرے راستے سے تو بھی وہیں پہنچ رہا ہے تجھے پسند نہ آئی حسد کی خو لیکن کبھی خود اپنے گناہوں کا بھی حساب کیا دلیر کتنا ہے غیبت کے جرم پر ظالم خود اپنی جان پہ کتنا بڑا عذاب کیا قرآن کے الفاظ میں غیبت یعنی کسی کی برائی اس کی پیٹ پیچھے کرنا اتنا بڑا گناہ ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا لیکن صورتحال یہ ہے کہ اچھے خاصے دیندار لوگ بھی اس گناہ کا ارتکاب نہائیت بے تکلفی سے کرتے ہیں سعادی نے اپنی زندگی کے اس واقعے میں اس گناہ کی طرف توجہ دلائی ہے غیبت کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ عیب اس شخص کی ذات میں موجود ہو تو کیا پھر اس کے بیان سے ہم گناہ گار ہوں گے ارشاد ہو اگر کوئی عیب کسی کی بات میں نہ ہو اور اس سے منصوب کیا جائے تو اتہام یعنی الزام ہوگا غیبت یہی ہے کہ کسی کی برائی اس کی عدم موجودگی میں بیان کی جائے کیونکہ اس سے پھر آگے کئی اور خرابیوں شروع جاتی ہیں یہاں پر کسی نے لکھا ہے حاصد اور متقبر کے traits اور پھر اس کے بعد مومن کا اٹیٹوٹ کیا ہوتا ہے دیرست اور رسپیکٹی استازہ السلام علیکم I hope you are well by the grace of Allah I was thinking about the last two chapters of حسن اخلاق and I felt that being a mومن is not easy at all because it is not a part time job but a full time job a mومن needs to be constant in checking and analyzing himself so many thoughts cross our minds so many feelings go through our heart and we simply brush them off thinking nothing of them at all but a mومن is not like that he is in red alert mode at all times the most important lesson I learned from both these chapters are that if I want to be a mومن at the level of ihsan then I need to be constantly checking each and every intention, thought and action especially in relation to hasad and kibir one extreme is hasad always interested in what others have the other extreme is kibir only thinking about oneself یعنی حسد میں آپ صرف اور صرف دوسروں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ اس کے پاس یہ ہے اس کے پاس وہ ہے اور کبر میں صرف اپنے بارے میں ہی سوچتے ہیں While a mومن is a balanced personality I thought of a few examples of how these two feelings are on opposite ends while the attitude of a mومن stands firm in the middle حسد When someone is praised he feels bad and wishes bad for the other متقبیر When he is praised he feels exultant یعنی حسد کے سامنے جب کسی اور کی تعریف کی جائے تو وہ برا فیل کرتا ہے اور متقبیر جب اس کی اپنی تعریف بیان کی جائے تو وہ بہت ہی اچھا فیل کرتا ہے بہت ہی پھول جاتا ہے Moment's attitude balanced and moderate When anybody is praised he remembers Allah and says الحمدلللہ and reads the dua for when a person is praised Then حسد When the other receives a nirmat that he wanted he wishes bad for the other person متقبیر When he receives a blessing he feels that it is because of his own efforts and doings And mومن's attitude is When anyone receives a blessing a mومن turns to Allah thanking him and praising him alone حسد His eyes are always looking at what others have and never at his own blessings متقبیر His eyes are constantly admiring himself and looking down on others Mومن's attitude His eyes are looking up to those who are ahead of him in deen and strives to achieve that while turning away from those who are higher than him in dunya because that is not his aim یہ جو بات ہے نا کہ ہمیں ہر لمحہ اپنا چیک کرتے رہنا ہوگا It's not a part time job کیونکہ زندگی کہ ہر لمحہ کا حساب ہو رہا ہے نا ہر لمحہ کا عجر اور جزا لکھی جا رہی ہے یا سزا جو بھی انسان اچھا یا برا کرتا ہے اور اس معاملے میں جتنا انسان اپنا خود خیر خواہ ہو سکتا ہے کوئی اور نہیں ہو سکتا اپنے اندر حسد کا پتہ لگانے کے لیے اپنی گفتگو کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے مثلاً اگر کسی نے کوئی کام کیا اور اچھا کام کیا ہے لیکن ساتھ کچھ غلطیاں بھی ہو گئیں اس سے تو ہم کس چیز کا پلہ بھاری رکھتے ہیں ہمارے ہاتھ میں اس وقت میزان ہوتی ہے نا اس میزان میں آپ آنے والے کو طولتے اس کی حسنات بھی ہوتی ہیں اور اس کی سیئیات بھی ہوتی ہیں یا اس کی اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں اور اس کی خراب باتیں بھی ہوتی ہیں اب ایسے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا بات کرتے ہیں کیا ہم اس کی اچھائی پر بھی توجہ رکھتے ہیں یا صرف ہم دوسری طرف کی بات ہی کرتے ہیں اہل مکہ کو مکی صورت ہے نا اہل مکہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی باتوں کا بہت سی اخلاقی خوبیوں کا معلوم تھا یا نہیں چالیس سال ان کے اندر گزارے تھے برتاؤ کیا ہوا تھا ایک تو یہ ہوتا ہے نا دور سے باہر سے کوئی شخص آئے تو اس کا نہیں پتا ہوتا اور ایک وہ ہے جو چالیس سال آپ کے بیچ میں رہا اور آپ نے برتاؤ کیا اور برتاؤ سے ثابت شدہ ہے کہ وہ ایک اچھا انسان ہے جس وقت تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو آپ اس پر ایسی باتیں شروع کر دیتے ہیں بل کالو ازغاسو احلامن بل افتراہو بل ہوا شاعر چن چن کے ایسی باتیں بناتے ہیں اس کے خلاف تو یہ میزان کے کس پلے میں آپ ڈال رہے ہیں کیا ڈال رہے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حسد پر مبنی باتیں ہوتی ہیں یہ تو ان کا ذکر ہے اس سے عبرت ہم کیا پکڑے ہمیں اپنے عملی رویے میں کیا لانا ہے کسی نے اگر کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس کو اپریشیٹ کریں اور اگر کسی کو آپ کو کریٹسائز کرنا بھی ہے ضرورت کے تحت کسی مقصد کے عمل تو کوئی مقصد ہونا چاہیے بلا وجہ کا اللہ نے ہمیں نہیں مقرر کیا کہ ہم لوگوں کے اوپر تبصرے کرتے پھریں یہ کیا ہوا ہے کوئی ڈیوٹی ملی ہوئی آپ کو کہ آپ لوگوں کے نقص جنا کریں ملی ہوئی ہے اور وہ بھی اس کی پیٹ پیچھے نہیں نا ملی ہوئی ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے ہماری ذمہ داری کیا اور وہ کیسے ہوتی ہے کہ سامنے بیٹھ کے بات کرو جس میں جو غلطی ہے اس کو بتاؤ اگر موں پہ نہیں بول سکتے لکھ کر دے دو کسی بھی طرح اصلاح کرو یہ ہمیں کوئی ذمہ داری نہیں ملی کہ ہم کسی کی پیٹ پیچھے بیٹھ کر اس کی غلطیوں کا ذکر فرمائیں اگر کبھی ایسا ہونے لگے تو اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کیا کہ کہیں میرے اندر کسی کی خوبی سے کوئی حسد کے جذبات تو نہیں آگئے کیونکہ وہ غیر محسوس طریقے سے انسان کے اندر ایک ایسی چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کو وہ خود بھی ریالائز نہیں کر پاتا کہ میں کس جذبے سے بول رہا ہوں تو یہ کچھ کرائیٹیریز ہوتے ہیں کچھ میار ہوتے ہیں اپنے اندر کے حسد کو دیکھنے کے لیے یہ ایک میار ہے کیا کیا کہا ہے میں نے کہ کسی کی تعریف ہو رہی ہو تو میرا رویہ کیا ہوتا ہے میرے دل کی حالت کیا ہوتی ہے میری زبان کیا بولتی ہے کیا میرے موصف اس کی کوئی بھلائی کے بات نکلتی ہے یا میں صرف ایک منفی انداز میں اس کی خامیہ ہی چن سکتی یا تو آپ کو کسی نے مقرر کیا ہونا کہ جو بھی آ رہا ہے اس کے سامنے اس کی اصلاح فرما دے یہ تو آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ امانت داری سے مشورہ دے تاکہ دوسرا بہتر ہو جائے یہ تو ایک اور جذب ہے لیکن یہاں سے اگر آپ گھر جائیں اور کھانے کی ٹیبل پر بیٹھ کے کہیں کہ اسفیہ نے کچھ بہت اچھا نہیں پڑا تھا تو کیا یہ جائز ہوگا ہرگز بھی نہیں اور پھر مقابلہ شروع کر دے کہ اس کے مقابلے میں فلاں کا زیادہ اچھا تھا اس کی بھی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نا ایسی گفتگو عموماً حسد کی بنا پر ہوتی ہے جب ہمیں کسی کی خوبی یا اس کا معصر ہونا اچھا نہ لگے تو ہر تفسر کا کوئی مقصد ہونا چاہیے کوئی مقصد ہونا چاہیے صرف اپنے دل کے جذبات کی اکاسی ہی نہیں ہر وقت یعنی اس طرح کی باتیں کر کے اہل مکہ کیا کر رہے تھے دراصل کنفیوزن پھیل آ رہے تھے پورے مکہ میں تاکہ لوگ آپ کے بارے میں غلط فہمی میں پڑھ کے آپ کی بات قبول نہ کریں ایسی باتیں حق سے روکنے والی بن جاتی ہیں بہت سے لوگ ایسی باتوں سے حق سے رک جاتے بہت سے لوگوں میں تحقیقی مزاج نہیں ہوتا تحقیقی مزاج کیا کہ خود جا کر کسی کی بات سن کے اس کے اچھے برے کا خود جائزہ لے اور اپنی اکل سے کام لے کر کسی کے بارے میں اپینین قائم کریں مجارٹی کیا کرتی ہے سنی سنائی پر اپینین قائم کر لیتی ہے اچھا فلاں نے کہا ہاں ٹھیک ہی کہا ہوگا اور پھر اس بات کو دل میں بٹھا لیا اور اس سے جو خیر ملنے والی اتنے سے محروم ہو گئے اچھا حسد کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے عموماً مزاک اڑانے کا سہارہ لیا جاتا ہے کہ وہ بات یا دل کا غبار یا غصہ اگر ہم کسی وجہ سے سنجیدگی سے نہ نکال سکیں تو پھر مزاک کی شکل میں نکلتا ہے ٹونٹ کیا جاتا ہے باتیں سنائی جاتی ہیں فپتیاں کسی جاتی ہیں عموماً حسد کسی کی نعمت پر ہوتا ہے نا اور کسی کو خیر کا ملنا کیا ہے دراصل اس کے لیے آزمائش ہے تو ہم کس پہ پھسل رہے ہیں اور کس بات پہ اس سے حسد کر رہے ہیں اگر یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے کہ کسی کو بھی ملنے والی نعمت اس کے لیے امتحان ہے تو حسد خود ہی ختم ہو جائے بات یہ ہے کہ ہماری جو سوچے ہوتی ہیں نا وہ لازمین ہمارے اخلاق پر ہماری گفتگو میں ہمارے ایکشنز میں ہمارے اشاروں تک میں جھلکتی بعض وقت ہم ہاتھوں سے جو اشارے کر رہے ہیں نا ان سے بھی پھوٹ رہا ہوتا ہے وہ جو ہمارے اندر ہوتا ہے تو اذا رآاک اللذین کفروں دیکھتے ہی پٹ پڑتے ہیں اور پھر وہ گفتگو میں نظر آنے لگتا ہے یعنی اٹیٹیوٹ میں بھی وہ جھلک رہا ہوتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَحَارُونَ الفُرْقَان وَضْيَاءَ وَذِكَرْ لِلْمُتَّقِينَ and we had already given موسى and Harun علیہ السلام the criterion and a light and a reminder for the righteous جو میں نے یہ آیت پڑھی تو مجھے کیونکہ بھی سرطہہ بھی پڑھی تھی تو اس میں حضرت موسى اور Harun اکٹھے اکٹھے کام کر رہے ہیں اور حضرت موسى کو پہلے وحی ملی پھر انہیں کہا کہ حرun علیہ السلام سے میری مدد کیجئے تو مجھے خیال آرہا تھا کہ ان دونوں میں کیونکہ اکٹھے کام کر تو حضرت کیوں نہیں آئی کیونکہ کبھی بھی اگر لوگ اکٹھے کام کریں تو ہمیشہ حضرت بیج میں آ جاتی یہ فیل ہو کہ اچھے یہ مجھ سے اب زیادہ کام کر رہے یا میرا نام اتنا نہیں آرہا you know like you feel حضرت ٹیم ورک کے خلاف جاتی ہے تو یہاں پر ہے وَذِكْرَ لِلْمُتَّقِينَ تو اگر تقوی ہوگا تب ہی حسد سے بچا جا سکتا فرقان دیا وَذِكْرَ لِلْمُتَّقِينَ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کے پاس فرقان ہے اور فرقان کس سے ملتا ہے قرآن سے ملتا ہے روشنی ہے کیونکہ حسد ایک دل میں اندھیرہ پیدا کرتا اور ذکرہ نصیحت ہے یا دہانی ہے تو انسان ایسے شر سے بچ سکتا ہے لیکن یہ چیز کتنی کامن ہے حتیٰ کہ دین کے نام پر بھی جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کے درمیان شیطان ایسے خیالات پیدا کر دیتا ہے وہ ایک دوسرے کے مقابلے پر اتر آتے ہیں یا ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا دوسرے کو پیچھے کر کے خود سامنے آنا چاہتے ہیں چاہ صلاحیت ہو یا نہ ہو کس کا نقصان ہوتا ہے ہمارا تو ہوتا ہی ہے دین کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے دین ایک مزاق بن جاتا ہے دوسروں کے لیے کھیل بن جاتا ہے پھر دوسرے لوگ جو دین نہیں پڑے ہوتے دینداروں کے ایسے رویے سے متنفر ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے قرآن پڑھ رکھا ہے ہاں بعض وقت لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان فرقان نہیں ہوتا ان کے اندر قرآن کو ایک کتاب کی طور پر پڑھ لیا جاتا ہے قرآن ان کو روشنی نہیں دیتا تو یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے کسی پر کہ اس کو قرآن ایک ایسا فرقان دے ایسی روشنی ملے کہ وہ اپنی غلطیاں دیکھ سکیں اپنی خامیوں پر نظر ڈال سکیں اور جب تک اپنی خامیوں پر نظر نہ آئیں اور انسان دوسروں کو بلیم کرتا رہے تو اصلاح نہیں ہو سکتی اپنے آپ سے پوچھئے کہ دین کا کام کرتے وقت آپ کے اندر یہ بات کس درجہ میں ہوتی ہے کہ میں اوروں کو بھی ساتھ شریک کروں اوروں کو بھی حصہ دوں اور بھی میرے ساتھ ملے اس تک بھی خیر پہنچ جائے یا ہم ساری خیر خود ہی سمیٹنا چاہتے ہیں حالانکہ اگر ہمارا اس حدیث پر ایمان ہو کہ ادال لعل الخیری کفائی لہی ہم نے اگر خود کوئی کام نہیں بھی گیا اور صرف کسی کو کام پر لگا دیا کہ تم کر لو کیا ہمیں وہ عجر نہیں ملے گا جو ہمارے لگانے سے کسی نے کرنا شروع کر دیا پھر ہم ہر کام خود ہی کیوں کرنا چاہتے کیا ہم ہر کام خود کر سکتے نہیں ہو سکتا ہمیں لازمان دوسروں کو شریک کرنا ہے اور دوسروں کو کیسے شریک کیا جا سکتا ان پر اعتماد کر کے انکریج کر کے ان کی گلتیوں کو معاف کر کے ان کی اچھی خوبیوں کو اپریشیٹ کر کے ان کی قربانیوں کی قدر کر کے تو پھر آپ ایک نہیں آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ شریک ہو جائیں گے بہت سارے آپ کے ساتھ چلیں گے لیکن اگر آپ ہر کام خود ہی کرنا چاہیں تو اس کا کیا نقصان ہوگا جب تھکاوٹ اور اکتاہٹ ہونے لگتی ہے پھر ہم بولنا شروع کر دیتے اور بول کے کیے کرائے پہ سب پانی سب سفائی لَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْعَضَى من اور عزا سے صدقات ضائع ہو جاتے ہیں سب کچھ کر لیا تھک گئے آپ اور ایک جملہ بول دیا کیا ہوا سب گیا برابر ہو گیا وہ ایک عورت کی مثال ہے نے قرآن مجید میں کیا سوت کاتنے والی کہ صبح سے شام تک سوت کاتی اور پھر اپنے ہاتھوں سے توڑ پوڑ کے پھیک دیتی تو اصل خرابی پھر وہی ہے نے قبر والی کہ جب آپ اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں بڑا بنانا چاہے بڑا ثابت کرنا چاہے حالانکہ بڑائی وہ ہے جو اللہ کسی کو دے دیتا ہے اور بڑائی کا راز دھون زمانہ نہیں ہے بڑائی کا راز ہے توازو من توادہ علیلہ رفعہ اللہ اللہ خود اس کو آگے لے آئے گا اللہ اس کو خود بڑا کر دے گا لیکن اگر آپ نے دوسروں کو دھکا دے کہ خود آگے آنا چاہا تو نتیجہ کیا ہوگا تو بھی کھل جائے گا مل کر کام کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم دوسروں سے سیکھتے بھی اور سیکھنے کے بھی دو طریقے ایک تو یہ ہے کہ دوسرے اگر ہم سے اچھا کر رہے تو ان کا طریقہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے دوسرے ہی کہ اگر ہم میں کوئی غلطی ہے تو دوسرے کے بتانے سے وہ کھلتی ہے اکیلے تو اپنی غلطی بھی نظر نہیں آتی باز وقت انسان کو کام وہی ہوتا ہے باز وقت ہم ایک مشکل ترین طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں طویل ترین طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرا ہمارے سامنے اس کو تھوڑے سے وقت میں کر دیتا ہے اور ہم اس سے بہتر چیز سیکھ لیتے ہیں عموماً حاسد جو ہوتا ہے وہ کمپلینٹس بہت کرتا ہے حاسد کو شکایتیں بہت ہوتی ہیں مثلاً اللہ سے کیا شک ہوئے ہوتے ہمیں یہ سب کیوں نہیں ملا جو اوروں کو ملا ام یحسدون الناس علا ما آتاہم اللہ من فضلی لیکن کسی کو حق نہیں کہ وہ اللہ سے کوئسٹن کرے کہ مجھے فلان چیز کیوں نہیں دی یعنی حسد سے آپ کے اپنے اندر یہ ایک بچینی اور تکلیف اور غم اور دکھ جلن اور کڑھن اور اس کا حل اور علاج کسی کے پاس نہیں ہوتا کسی کے پاس نہیں ہوتا الا یہ کہ آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ کو اس سیچوئیشن سے باہر آنا ہے اور اگر آپ باہر آنا چاہیں گے تو بہت سے دروازے کھولے ملیں گے آپ کو کہ آپ اپنی اس مسئیبت سے باہر نکلیں اور کچھ اور کریں جو دنیا میں اتنی اپرچونٹیز ہیں اتنے امکانات ہیں عموماً کیا ہوتا ہے کہ حسد میں آپ کسی ایک شخص سے مقابلہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں اگر میں اس سے آگے ریس میں نہ نکلا تو شاید یہی this is the end of the world حالانکہ آپ اس کو چھوڑ دیں وہاں ریس لگانے کے لیے اور آپ وہ رستہ چھوڑیں وہ جگہ چھوڑیں وہ کام چھوڑیں اور کسی اور کام میں اپنے آپ کو لگائیں جہاں آپ زیادہ بہتر طور پر کام کر سکیں کچھ لوگ زندگی میں صرف گول گول گھومتے رہتے اور کہیں بھی نہیں پہنچتے اور وہ کیا سمجھتے کہ وہ بہت محنت کر رہے ہیں بہت کام کر رہے ہیں لیکن وہ ایک وشیس سرکل کے اندر ہی اپنی صلاحیتیں ضائع کر رہے ہوتے ہیں جو بس آس پاس نظر آتے ہیں انہی سے مقابل بازی میں لگے رہتے ہیں حالانکہ کرنے کے کام بہت سے ہوتے ہیں اگر آپ سمجھتے کہ ایک شاہ صاحب کے آگے آپ کا راستہ روک کے کھڑا ہوگی ہر نہیں کرنے دے رہا تو دوسرے رستے پر چلے جائیں کچھ اور کر لیں لیکن اپنے آپ کو جلاک اڑھا کے اپنا نقصان نہ کریں کبھی بھی اپنے آپ کو غم زیادہ نہ ہونے دیں اور نہ ہی اپنے آپ کو کسی ایسی مصیبت میں مبتلا کریں کہ آپ کے لئے نیکی اور خیر کے دروازے بند ہو جائیں سبر سے کام لیں اور ہمیشہ دیکھیں اس سے نجات کا ذریعہ کیا ہے وَمَيْتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ بخرج جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لئے دروازہ کھول دے گا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جس کا وہ حساب بھی نہیں کر سکتا گمان بھی نہیں کر سکتا بہت سے لوگ لوگوں کے رویے سے نالا ہوتے ہیں تکلیف میں ہوتے ہیں اور پھر اسی پہ جلتے کڑتے رہتے ہیں ساری انرجی وہیں ضائع کر دیتے ہیں کچھ اور کیجئے اور اپنے آپ کو اس دلدل سے نکالیے اور یہ فیصلہ آپ کو خود کرنا ہوگا کوئی اور آپ کے بحاف پہ نہیں کر سکتا سبحانک اللہم و بحمدک نشدو اللہ الہ الا انتا نستغفروک و نتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی 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 موسیقی